آج کی ویڈیو میں ہم کلر ڈوپلر الٹرساونڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ہم جانیں گے کیوں کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نورمل اور کلر ڈوپلر الٹرساونڈ میں کیا اندر ہوتا ہے دیکھیں جو نورمل الٹرساونڈ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اپنے بوڈی کے اورگنز کی پچچر لے سکتے ہیں اور ان میں کوئی بھی ایشو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کلر ڈوپلر کی مدد سے ہم اپنے بوڈی کے اورگنز کی کلر فوٹوگراف لے سکتے ہیں اسپیشلی اس الٹرساونڈ کا استعمال ہمارے کھون کی نلکاؤں کو دیکھنے کیا جاتا ہے ہمارے سریر میں دو طرح کی کھون کی نلکاؤں پائی جاتی ہیں ایک ہوتی ہیں آرٹریز اور ایک ہوتی ہے وینز جو آرٹریز ہوتی ہیں ان میں پیور بلیڈ پائی جاتا ہے جبکہ جو وینز ہوتی ہیں ان میں پیور بلیڈ پائی جاتا ہے تو جب بھی ہم اسے الٹرساونڈ میں دیکھتے ہیں جو ہمارے آرٹریز ہوتی ہیں ہمیں لال رنگ کی دکھائی دیتی ہے جبکہ ہمارے جو وینز ہوتی ہیں ہمیں بلو یا پھر نیلے کلر کی دکھائی دیتی ہیں اب ہم یہ جان لیتا ہے کہ یہ الٹرساونڈ کیوں کیا جاتا ہے دیکھیں اسے ہمیں کئی سارے کنڈیشن میں کر سکتے ہیں نمبر ون جد ہمارے بوڈی میں کہیں بھی بلیڈ کی سپلائی رک جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے تو اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے دوارہ ہم جان پاتے ہیں کہ جو ہمارے بلیڈ کی سپلائی ہے وہ کس جگہ رکی ہے یا پھر کہاں پر کم ہو گئی ہے نمبر دو ون جد ہمارے سرین میں بلیڈ پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے بوڈی کے سب ہی انگوں سے بلیڈ کو ہائر ٹک لے کر جاتی ہیں تو ان کے اندر چھوٹے چھوٹے وال پائی جاتا ہے تو کبھی کبھی یہ وال پوری طرح سے کھل نہیں پاتے یا پھر پوری طرح سے کام نہیں کر پاتے جس کے قرارن جو بلیڈ ہوتا ہے وہ ایک جگہ ہی کھٹا ہو جاتا ہے اور جس کے قرارن جو وینز ہوتی ہیں وہ کافی فول جاتی ہے یا پھر ٹویسٹڈ ہو جاتی ہے جنہیں ہم ویریکوس وینز کہتے ہیں کلڈ اوپلو کی مدد سے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ ویریکوس وین میں رکاوٹ کس جگہ ہوئی ہے نمبر ثری کلوٹ کئی بار ہمارے کھون کی نلکاؤں میں کلوٹ بن جاتا ہے یعنی کہ کھون کا دھکا بن جاتا ہے جس سے کھون آگے نہیں جا پاتا تو اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی یہ آلٹر ساؤنٹ کیا جاتا ہے نمبر فور پیگلینٹ فیمیلز یعنی کہ ایسی محلہ جو کی گروتی ہوتی ہے تو ان میں بھی یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ کی مدد سے ہم پلیسنٹا اور فیٹس کی بلیڈ سپلائی دیکھ سکتے ہیں تو کئی بار پلیسنٹا یا پھر فیٹس میں جو بلیڈ سپلائی ہوتی ہے اس میں کوئی پربلم ہو جاتی ہے یا پھر پربلم کا پتہ لگانے کے لیے اس ٹیسٹ کو کیا جاتا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ کے دوارہ ہمیں جو بلیڈ سپلائی ہوتی ہے اس کی کلر فوٹوگراف مل جاتی ہے جس سے ہم پربلم کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں نمبر فائیو ہے آفٹر کیڈنی ٹرانسپلانٹ تو جن لگوں میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو کیڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد ان میں کلر دوپلر کیا جاتا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو ان میں کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی گئی ہے ان میں بلیڈ سپلائی صحیح سے ہو رہی ہے یا پھر نہیں اب ہم یہ جان لے دیں کہ اس ٹیسٹ کو کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں اس ٹیسٹ کو کروانے سے پہلے آپ کو کچھ گھنٹے تک فاسٹنگ رکھنی ہوتی ہے ملتا ہے آپ کے سریر کے جس حصے کا الٹرسانٹ کرنا ہوتا ہے اس حصے پر جیل لگا دیا جاتا ہے اور اسے ایک پروف کی ہیلپ سے وہاں پر فیلا دیا جاتا ہے اور پھر ایک ٹرانسٹیوچر سے آپ کا الٹرسانٹ کیا جاتا ہے اس الٹرسانٹ کے دوران تیس منٹ سے ایک گھنٹے تک کا سمیہ لگ سکتا ہے اور آپ کو اس کے دوران کوئی بھی پین نہیں ہوتا ہے تو اس الٹرسانٹ کا استعمال ہمارے بوڑی کے کسی بھی اورگن کی بلڈ سپلائی میں ریسٹکشن یا پھر کونسٹکشن کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے یعنی کہ رکاوٹ یا پھر کمی کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے اور یادی آپ کو اس الٹرسانٹ کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہے یا کنفیشن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو آپ کس ٹاپک پر جاتے ہیں اس پر آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں Thank you very much